موسیقی ہم شروع سے الٹا کر دیتے ہیں کہ اب آپ بتائیے مجھے ایک ایک کر کے ہاتھ کھڑا کر کے آپ ہاتھ کھڑا کریں گے میں نشان دعی کروں گا پھر آپ بتائیں گے کہ بطور پاکستانی بطور انسان ہمارا سچ کیا ہے انہوں نے میرے ٹاپک تھا کہ let your truth be heard or let your truth out loud تو ہمارا سچ کیا ہے کھڑ کے بتائیں جی ارتزا ہمارا سچ یہ ہے کہ ہمیں قوت برداشت نہیں ہے وہ تو آپ نے مستحبی بلیجرائز کر دیا ہمارا سچ یہ ہے کہ ہم چیٹ کر دیتے ہیں دوسرے مذہب کو برداشت نہیں کر سکتے دوسروں کو برداشت ہمارا سچ یہ ہے کہ اگر ایک ٹراؤزر دو انچ اوپر ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرح یہ کیوں نہیں پہن رہا اور ہماری طرح یہ کام کیوں نہیں کر رہا ہمارا سچ یہ ہے ہمارا سچ یہ بھی ہے کہ اگر ہماری جینز دو انچ نیچے ہو جائے ہمیں تب بھی بہت اتراز ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح کیوں نہیں پہن رہا اٹلیس میرے والے تو کہتے تھے جب میں جینز پہنتا تھا ہم ایموشنل ہیں ہم بہکاوے میں آ جاتے ہیں انفلنس ہو جاتے ہیں ستر ہزار لوگوں کا خون بہ کے مل چکا ہے اس مٹی کے اندر نم کرنے کے لئے کونسا خاص یوریا اور خات چائی ہے ہم انتظار کر رہے ہیں ہم تحقیق نہیں کرتے ہمارا سچ یہ بتایا جا رہا ہے میں آخری تین لوں گا آخری تین ہے پھر ہم موضوع پہائیں گے ہمارا سچ یہ ہے کہ ہم اس بات کا زیادہ دکھ نہیں میرے پاس کیوں کچھ نہیں ہے مجھے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ میرے ساتھ والے کے ساتھ اتنا کچھ کیوں ہے ہم حسد کرتے ہیں ایک سکنہ آپ پیل بش میں لے آتے ہیں ہمارا سچی ہے کہ ہمارا صحیح صحیح ہے پہلی بات یہ بھی ہے کہ ہم بغیر باری کے عوال اٹھا کے خود ہی اپنی بات بھی کر دیتے ہیں صحیح ہے آپ بتا دیجئے آخری بار سچ کیا ہے جی نون نون ریاکٹیو ہیں پرو ایکٹیو ہیں بہت ریاکٹیو ہیں ہمارا سچ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ججھ کرتے ہیں اور خود کو نہیں چلیں جی کیا نہیں ہے صحیح ہے انسانیت کے تقاضی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے باری کا انتظار کریں اس کمرے کا سچ کم سے کم یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے بہت نیگٹیو ہیں کسی ایک انسان نے یہ نہیں بولا کہ ہمارا سچ عبدالستار عیدی ہے جو پوری دنیا میں نہیں ملے گا ہمارا سچ عجیب رزری ہے جو پوری دنیا میں نہیں ملے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو برائیاں ہیں جو خامیاں ہیں ان کی طرف سے نظر چھرا لی جائے اور ان لوگوں کے پیچھے چھپ کے بتا دیا جائے کہ ہم میں کوئی عیب نہیں ہے مگر میں دیکھ رہا تھا کم سے کم کوئی بیلنس ہوتا یا تو شاید میری پرسنیلٹی نیگٹیو ہونی کے لئے سے مشہور ہے تو لو نے کہا نیگٹیو بات ہے گر اس کو بہت پسندائیں گی اب کچھ باتیں جو میں نے لکھی ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارا سچ یہ ہے کہ ہم دنیا کی چھٹی سب سے بڑی فوج ہیں مگر دنیا کے ان دو واحد ملکوں میں سے ہیں جن میں سے اب تک پولیو ختم نہیں ہو سکا ہمارا سچ یہ ہے کہ ہم ایک نیوکلئر پاور ہیں مگر ہمارا سچ یہ بھی ہے کہ نیوکلئر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ میں ہم نے بہت نام کمائیا ہے ہمارا سچ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پندرہ سے زائد مظاہب زندہ ہیں پاکستان کے اندر ڈائیورسٹی ہے اور ہمارا سچ یہ بھی ہے کہ پندرہ کے پندرہ میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہمارا سچ یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر پہلی بار ایک خاتون وزیر آزم پاکستان نے دی بے نزیر بھٹو مگر ہمارا سچ غیرت کے نام پہ کندیل پلوچ کا قتل بھی ہے ہمارا سچ یہ ہے کہ ہمیں خدا نے کھیت کھلیان دیئے بہت زرخیص مٹی دی مگر ہمارا سچ یہ بھی ہے کہ ہم نے کسان اور ہاریوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہمارا سچ یہ ہے کہ ہمیں خدا نے بے شمار صوفی شائر بے شمار موسیقار دیئے مگر ہمارا سچ یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں صرف جنگ جو سپاہیوں کو پڑھانا اپنی ترجیح سمجھا ہمارا سچ یہ ہے کہ اس قوم کو خدا نے عبدالسلام کی ذہانت سے نوازا اور جو کہ انہیں نے کہا کہ میں بھجک ہو کے بولتا ہوں تو ہمارا سچ یہ ہے کہ عبدالسلام کی ذہانت کو ترک کر کے ہم نے ممتاز قادری کی جہالت کو ترجیح دی ہمارا سچ یہ ہے کہ ہمیں کشمیر کے حق کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق ہے آپ نے آج کل دیکھی ہوگی کشمیر پہ کیمپین چلائی ہم نے شاید آپ نے فیضلک پہ دیکھی ہو مگر ہمارا سچ یہ بھی ہے کہ اپنے بولوج بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کی ہمیں توفیق بلکل نہیں ہوتی ہمارا سچ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں بہت عقل دی بہت ذہانت دی مگر ہم نے اس عقل اور ذہانت کو تاثب کی بوری میں بند کر کے رکھ دیا ہم نے لوگوں کو جج کیا ان کی رنگ نسل قوم زبان اہلیت شناخس کے الگ الگ پیمانے بنائے اور مو کھولنے سے پہلے صرف انہوں نے آکے بتایا کہ میرا نام موسن نکوی ہے گیس کیجئے کہ میں کون ہوں تو صرف نام پڑھ کے پاکستان کا آج یہ حال ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو وہ پیمانے سکھائے ہیں کہ انسان کا صرف نام سن کے آپ تعیون کر سکتے ہیں کہ کون کافر ہے کون مرتد ہے کون غدار ہے کس کے خون میں چوری ہے اور کون 68 سال بعد بھی اپنے ہی ملک میں مہاجر پیدا ہو رہا ہے اگر میں آرام سے کھڑا یہاں پہ سٹیج پہ لائٹ کے سامنے آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں تو سوال بھی اتنے ہی آرام سے کیجئے گا بے شک وہ موضوع کوئی بھی ہو ہر چیز پہ گفتگو ہوگی اور سوال اگر اس نیت سے کریں گے کہ میں نے اپنے آپ کو صحیح اور اس کو غلط ثابت کرنا ہے تو آپ سو بار سوال کر لیجئے آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے اگر آپ سوال صرف اس نیت سے کریں گے کہ اگر اس پین تالیس منٹ کے اندر ان کے ہاتھ نے مائیک ہے اور عوام ان کو سن کے متاثر ہو رہی ہے تو کچھ حقائق میں بھی اپنے سامنے رکھ دوں اور جس کو متاثر ہونا ہے وہ متاثر ہو جائے گا